مرحلال حاجوری بارتی جنتہ پارٹی ان سبھی جماعتوں میں سب سے آگے اس اعتبار سے ہیں کہ اب اس پارٹی نے سال دوہزار چوبیس کے اندر ہونے والے لوگ سبا کے انتخابات کے لیے تیاریوں کو حتمی شکر دی ہوئی ہے اور اس حوالے سے میٹنگوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ربندہ رینہ جو جمہو کشمیر میں بارتی جنتہ پارٹی کے صدر ہے انہی کس دارت میں آج جمہو کے اندر پارٹی کے سیزن لیڈران کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں پارلمانی حلقوں کے انچارجوں کی تائناتی سے متعلق گورخوض ہوا آئندہ انتخابات سے متعلق معاملات پر بھی گورخوض ہو رہا ہے اور ربندہ رینہ ڈاکٹر جنمر سنگھ درکشاہ اندرابی اور دیگر لیڈران اس میٹنگ کے اندر آج موجود ہیں انہیں کشمیر صوبے سے اور جمہو صوبے سے تعلق رکھنے والے بارتی جنتہ پارٹی کے لیڈران اس میٹنگ کے اندر دکھے اور اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے انتخابات یعنی لوگ سبا کے انتخابات اور ان انتخابات کے لیے جو پارلمانی حلقے ہوتے ہیں اس کے لیے انچارج کس کو بنایا جائے گا اس پر گفت شرید ہو رہی تھی اور کیا کچھ تھا اس میٹنگ کے اندر انیل شرما اس وقت جمہو سے ہمارے ساتھ برائے راست موجود ہیں انیل کیا کچھ اس میٹنگ سے ابھی تک نکل کر سامنے آیا ہے کیا صرف پارلمانی نشستیں ہیں یا پارلمانی کانسٹیونسیز کے انچارج بنانے تھے یا کہ پھر آئندہ کی جو حکمت عملی ہے جو سٹریٹیجی ہے اس لوگ سبا انتخابات کے لیے اس پر بھی کوئی ڈسکرشن ہوئی ہے ہم کاری جو سرکر اہم بیٹھ کر لیگتا ہے جمہو کشنید کے اندر چل گیل ہے collaborating اندر چل گیا جہاں آپ کو بتاتے کہ جمہو کشنید کے اندر چل گیا جہاں ہیں جو سروڑکر دکشا اندرابی ہوں علطاب شاکور ہوں اللہ سردار اگر ہم بات کر دے جس پر تسکرے کہ جو باعتی ہے جو سرکر دکشنید کے اندر چل گیا جو پارچی اجیر اگر رہنا ہو کیونکہ جمہو کشن پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ سوہاں چنانو کو لے کر جو ہے بھاج پا نے اپنی پوری کمر کرتی ہے اور جس طرح سے ان چارج کو لے کر جو ہمیں ایم بیٹھے چل رہے ہیں یہ اہم بیٹھے گا اس سے پہلے اگر ہم نے دیکھا کہ دلی کے اندر بھی اہم بیٹھے گوئی تھی بجے بیٹھے کی اگر ہم بات کرتے ہیں جمہو کشن کو لے کر جس میں اٹھو کول اور بھاج پا ادیکشن روانہ رہنا ہے جو ہے وہ دلی پہنچتے ہیں مگر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو بی جے پی نیشل پریزیڈنٹ جے پی نٹا نے بھی ورچول موڈ پر جمہو کشن کی پرستیتیو کو لے کر بیٹھے کی تھی مگر اسی کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ سریوکت موڈ شکر بھی بیٹھے گئی تھی اور آپ کہنے کہیں یہ اہم بیٹھے گو کا دور لگاتار جاری ہے جس میں یہ اب یہ تصویر نکل کر آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ سبا کے ساتھ جو جنہیں پرمک طور پر انشارٹ نیوک کرنا ہے ان کی دیانیاں کیسے رہی کس طرح کی سٹریجی رہے گی کس طرح کا کھاکا رہے گا تو ان کو لے کر آج یہ پورا پلان آؤٹ ہوا ہے لیکن ہم دیکھ رہا ہے کہ بھارتے جندر پارٹی کافی ایکٹوٹیز میں جھٹی ہوئی ہیں اب پیدر پر میٹنگیں ہوتی رہی ہیں چاہے دلی سے جمہو کشمیر تک جو انچارز ہیں کور گروپ کی میٹنگ پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ یہ میٹنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن باقی پولٹیکل پارٹیز کے لیے ابھی جمہو کا جو واتاورن ہے سیاسی واتاورن ہے یا ماحول ہے کیسا بھی لگ رہا ہے کیا وہ بھی ابھی پارٹیو میٹنگوں کے اندر جھٹی ہوئی ہے باقی پولٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو باقی پولٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ لگاتا رہا ہے جب چلچوں کے ساتھ اٹھ سلنکی کی بات کریا ہے آپ کو دیکھا کہ لگاتا رہا ہے جس میں بھکار سول بانی ہو جو ہے پی جی پی کے باپنگ پریز ڈرمانی سن پر بھکیں رحمان ب اللہ ہو جو ہے بھکیں توڑا بھکیں جمہو کانچی کی بات کرتے ہیں تمام پریفریوں میں وہ بھومے ہیں اور اپنا برچے سے بڑھانے کے لیے تمام تارکاتوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ بلاقات کی ہے اور اسی طرف محشب کونفرنس کی بات کرتے ہیں جو ان کے ڈکٹر فائو کبداللہ ہیں وہ بھی لگاتار بیچکوں کا دور کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ جمعوں کے اندر جو لوگ سبا انتخابات ہونے جا رہے ہیں ایک بڑی بیٹل پولیٹیکل بیٹل یہاں پر ہوگی تو کیا اس کے لیے اب تیاریاں چاروں طرف سے جاری ہے دیکھیں چاروں طرف سے جوہے وہ جاری ہے جاری مطلب کی وہ پوری طرح سے شروع ہو چکی ہیں آہ جس میں جو فاروق میں آپ نے دیکھا کہ جو تروز پہلے بھی انہوں نے جوہے تمام آہ جوہے کہ اندر کی سرکار پر سوال اٹھائے تھے اور انہوں نے یہ ساتھ کہا تھا کہ جو اس سمیں ہندی تو پیلانے کی اور جو ایجنڈا یہاں پر بھاجپا چلا رہی ہے بھاجپا چلا رہی ہے اس سمیں ایجنڈا چلا رہی ہے وہ کرنا ہی مرداش نہیں ہوگا اور آنے والے سمیں میں ان کو یہ بھگتان کرنا ہوگا مگر وہی پر آہ جو اس سمیں بیجی پی کا گراف ہے وہ لگا تھا جنگو کی انتحقی کہنا ہے کہ وہ بردہ ہوا نظر آنا رہا ہے اور بیجی پی کے یہ صاحب کہنا ہے کہ جو آہ لوگ سبق کی جو ہری بات کیتے ہیں جنگو کشمیر کی اور اکلندہ کی وہ ہم آہ اس بار جو ہے وہ پوری طرح سے دم سب دکھا کر جو ہے اور جنگو کی جڑتا کو جو اس سمیں انہیں آہ جو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آنیل جانکاری دینے کے لیے آنیل شرما آنے جنگو سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ جنگو کا جو ایک سیاسی ماحول ہے وہ کس طرح کا ہے پارٹیاں الگ رکس دو پر میٹیوں کے اندر جھٹی ہوئی ہیں سر سے سر جوڑے جا رہی ہیں اور کروشل میٹکس کی جا رہی ہے کل ملا کر لوگ سوا کے انتخابات کے اندر سب سے زیادہ سیٹے حاصل کی جائے یہ باردہ جنتہ پارٹی دوسری جو پرلیکل پارٹیز ہے اس مقصد کو فالو کرتے ہوئے اس مقصد کو آہ جو ہے آہ اس کا تاقب کرتے ہوئے آہ ابھی یہ میٹنگ کے شروع کر رہے ہیں لیکن ابھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے اور تیاریاں جو ہے وہ اب زور و شور سے جاری ہے ادھر جمہور کشمیر پولیس کی جانب سے پبلک درباروں کا سلسلہ بھی لگاتا جاری ہے اور یہ پبلک دربار اب کی بار چھوٹی لیول کا نہیں ہے بلکہ پولیس سربرا لیول کا ہے اور آوندیپورا کے اندر بھی آج اسی طرح کا دربار سجا ہوا ہے جہاں پر پولیس کے سربرا آرار سوین آ رہے ہیں حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نہیں آئے ہوئے تھے آہ براہ راست جو ہمارے نمائندے شیخ کاوسر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے وہاں سے جو ہمیں بتائیں گے کہ اس دربار کے اندر کیا ڈیریکٹر جنرل پولیس آرار سوین پہنچ گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ آہ بلکل ہمارے ساتھ کاوسر جھو چکے ہیں آہ کاوسر جانا چاہیں گے کہ ابھی اس دربار کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کی تصویروں کے اندر کی کافی دور دور سے شاید لوگ آئے ہوئے ہیں کافی لوگوں کا ایک بڑا آہ مجموعہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کیا ڈیریکٹر جنرل پولیس آرار سوین یہاں پر پہنچ گئے یہ بلکل ہلار آپ کو میں بتانا چاہوں گا اس وقت میں موجود ہوں ڈی پیل آونتی پورا میں اور یہاں پہ آج جو پبلک گریونس ریڈرسل پروگرام ہونے جانے والا ہے تو ابھی ڈی جی آرار سوین نہیں آئے لیکن اگر ہم بات کریں گے لوگوں کی تو یہاں پہ لوگ بڑے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جیسے شادی پہ دلہ کا انتظار ہو رہا ہے وہی سے ہی آج یہاں پہ ڈی جی بی کا بھی انتظار ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ لوگوں کا جمعی گفیر آیا ہوا ہے جو کی انتظار کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ ہی دیر میں یہاں پہ ڈی جی بی صاحب آنے والے ہیں تو اگر ہم بات کریں گے کچھ سالوں کی سے پہلے کی یہاں پہ لوگ ایسو چو صاحب سے بات کرنے کو ڈر دیتے تو ڈی ایس پی اور ایس ایس پی کی بات ہی نہیں لیکن اگر ہم بات کریں گے آج ڈی جی پی خود لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹ آتے اور ان کے جو گریونسز سے وہ سنتے تو یہ ایک خوشہین بات ہے اور یہی لگتا ہے کہ کشمیر میں جو امنا امان ہے وہ بحال ہو چکا ہے تو اب کچھ ہی دیر میں یہاں پہ جو ڈی جی بی صاحب آ رہے ہے تو فیلال آپ دیکھ سکتے یہاں پہ لوگ بھی آہ جمع ہوئے ہیں جو پیڑی آونتی پورا ہے یہاں پہ لوگوں کا جمعی گفیر آپ دیکھ سکتے میں اپنے کیمرامین کو بتا دوں آپ دیکھیں تو اسے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر میں امنا امان بحال ہوا ہے تو ابھی یہاں پہ کچھ ہی دیر میں یہ صرف امنا امان کی بحال ہی نہیں ہے بلکہ یہ یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ لوگوں کو مسائل کتنے ہیں یہ دیکھیں مسائل کتنے ہیں یہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں حلال صاحب ڈی جی پی صاحب آ گئے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہے ڈی جی پی صاحب اور لوگ بھی بڑے خوشی خوشی ان میں ان کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ڈی جی پی صاحب آ رہے ہیں تو اپنے کیمرامین کو بتا دوں یہاں پہ ڈی جی پی صاحب یہ اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی صاحب اور جو ایس ایس پی صاحب اور دیگر آپسرا نے وہ بھی آ چکے ہیں تو بس کچھ دیر میں یہاں پہ جو لوگوں کو بھی بلایا جائے گا آ جی پی صاحب بھی موجود ہے یہاں پہ تو جو لوگوں کے گریونسی دیر میں یہاں پہ سننے جائیں گے تو فیلال میں آپ کو یہ جو تصویریں دکھا رہا ہوں یہ ڈی پیل آونٹی پورا سے میں کو دیکھانے کوشش کر رہا Wat است آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ڈی جی پی صاحب є آپ دیکھیں کہ بس ڈی جی پی صاحب کچھ دیر میں یہاں پہ جو لوگوں کے جو گریونسی دنے سننے والے ہیں پہلانا برائرہ تصویریں ڈی پیل آنٹی پورا سے دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ کھو سر بلکل آپ ان تصویروں کے ذریعے ہمارے ناظرین تک یہ میسیج پہنچا رہی ہیں کہ کئی نہ کئی جو پولیس اور پبلک کے درمیان ایک اعتماد کی فضاء کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو یہ لوگوں کی بیڑ یہاں پر ہے یہ ساب درشاتی ہے کہ عوام کو مسائل کتنے ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے پولیس سربراہ آرار سوین یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور تھوڑے دیر پہلے ہم نے دکھایا کہ کیسے لائیو مناظر میں جب ان کی آمد یہاں پر آئی اور اب بعض طور پر یہ شروعات ہو رہی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایسے لوگوں کی جو ڈیلیگیشنز کی صورت میں آئے ہیں یا انڈیوجنل کیپیسٹری میں آئے ہیں وہ ان کے مسائل سنیں گے اور اس کی ریڈرسل کے لیے ان کے ازالے کے لیے بھی وہ اپنا جو حکم ہے وہ جاری کریں گے دربار کے اندر کچھ ڈی ڈی سیز بھی ہیں آوتار سنگ کے حوالے سے مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ بھی اس دربار کے اندر پہنچ چکے ہیں کچھ ڈیلیگیشنز کے ساتھ ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس پولیس دربار کے حوالے سے آئے آپ کی نظر کرتے ہیں ہمارے ڈیریکٹر جنرل پولیس شریانر سوین صاحب نے جو یہ پبلک آوٹریج کا پروگرام انہوں نے رکھا یہ بہت ہی سرانیا اور لوگ بڑی دور دور تک اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آئی ٹو از اپبلک رپریزنٹیٹیو اس کو میں بہت استقبال سے بتاتا ہوں کہ اس کو استقبال کرتے ہم ایسی چیز کو اور ایٹ شوڈ کنٹینیو دوسری بات یہ ہے کہ لوگ لوگوں کے بیچ میں ایک ڈی جی صاحب آج ہمارے آماتی پورا کوپرائٹی لے کے آئے ہیں اور اچھا ہے کہ لوگوں کے جو مشکلات ہیں ہم کے ازالے بھی ہو رہے ہیں اور میں بھی آج ایک پبلک رپریزنٹیو ہونے کے ناتے آج لوگوں کے بیچ میں آکے اس گفتگو کو اس انٹریکشن کو سننے آیا ہوں چلے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں جہاں اس سال چلے کلان کے دوران بھارشیں اور براباری نہ ہونے کی وجہ سے سیاحتی سنت پر منفی اثرات مرتب ہونے کی خبریں شائع کی گئی ہیں وہیں پر سیاحت کے ساتھ وابستہ ہوتیل مالکان نے اس بات کا بھی اعتراب کیا کہ خوشک سالی سے ان کے کام پر منفی اثر پڑا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اگر بارشیں اور براباری کی پیشنگوئی کی گئی ہے تاہم انہیں یقین ہے کہ برف گرنے کے ساتھ ہی سیاحت وادی کا روک کرنا شروع کریں گے ایک ہوتل مالک نظیر احمد میر نے گلستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے جو پیشنگوئی ہے کہ براباری ہوگی اس نسبت سے سیاحت اپنی بوکنگ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں کام اتنا کام تو نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے کہ بھائی اتنا کام کام ہے کام کام ہے لیکن اتنا کام نہیں ہے لیکن بس یہ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ برف نہیں گرہا ہے کہ بارش نہیں گرہی ہے کہ جیسے یہاں پر ابھی مٹی مٹی جیسے لگ رہا ہے کہ اس کے وجہ سے تھوڑا سا حال کا کام کام ہو گیا عدراباریس ٹھیک ہے لیکن آنے دلوں والے میں جو پروڈیشن ہے کہ آنے والا ہے کہ بارپ گرے گا ماشاءاللہ اور کام بھی بڑے گا اور جو ہمارے کیوریز آ رہے ہیں فون کال آ رہے ہیں جو بکنگ آ رہے ہیں وہ آگے کے لیے ہمیں بکنگ آ رہے ہیں اچھے خاصے آ رہے ہیں باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کام نہیں ہے کام ہے تھوڑا سا کام ہو گیا جیسے پچھلے سال ہے بارپ پچھلے سال زیادہ گرہ ہے اس کے وجہ سے کام تھوڑا سا ہلکا کم ہو گیا عدراباریس ٹھیک ٹھاک ہے ابھی تک ہمارا بکنگ زیادہ آ رہا ہے جو ان کو پتہ ہے کہ بارپ پان گرنے والا ہے تو اس کے لیے ہمیں کافی بکنگ آ رہے ہیں جو ہون کالز آ رہے ہیں تو بکنگ بھی ہو رہے ہیں بکنگ اچھا خاصا ہو رہے ہیں اتنا نہیں ہے کہ بس کنسلیشن نہیں بکنگ آ رہے ہیں امید ہے تو میرے خال میں زیادہ آ رہے ہیں بکنگ آ رہے ہیں میں ان کے لیے میں ٹورس کو یہی میسیج دوں گا آل آف اور ورل میں انڈیا میں میسیج دوں گا آپ آئیے کشمیر آئیے کشمیر اچھا ہے اپنا ماحول ہے آپ دیکھ لیجئے کہ بارپ بارپ بھی کرے گا اور آئیے یہاں پر اچھا موسم بھی ہے اور اچھے لوگ بھی ہے اور اچھے ہسپلٹی دے رہے ہیں ہر ایک ہوتل والا یہ نہیں کہ میں ایک ہوتل والا ہوں ہر ایک ہوتل والا ہے مجھ سے بھی اچھا ہسپلٹی دے رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سارے انڈیا کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ آئیے اور کشمیر دیکھ کے جائیے چلیے کشمیر کے ہوتل مالکان کہتے ہیں کہ کام تو متاثر ہوا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہوا ہے کہ جتنا کہا جا رہا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام پھر سے بڑے گا برباری ہوگی بارچیں ہوگی اور سیاہ پھر سے ہمارے مہمان بن کر یہاں پر وارد ہو جائیں گے اور یہ ان ہوتل مالکان کا کہنا ہے ادھر ریلوے سٹیشن بڑھگاہ میں شمالی ریلوے یونین کی جانب سے احتجاج کیا گیا احتجاج میں کافی تعداد میں ملازمین شرکت کر کے انصاف کے نارے بلند کے احتجاجوں کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ریلوے پوسٹ بڑھگاہ کی جانب سے زیادہ دی کی جا رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسئلہ یونین اور ان کے ایک آفیسر کے درمیان ہے مگر پولیس ایک طرفہ کاربائی کر رہی ہے وہیں ریلوے پولیس پوسٹ بڑھگاہم کا کہنا ہے کہ انہیں ایک شکایت ملی جس کے تحت وہ کاربائی کر رہے ہیں اور انہوں نے مزید کہا کہ کاربائی میں کوئی بھی کوتا ہی نہیں برتے جائے ہمارا یہ حق بنتا ہے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ لے کے آیا کہ میرے ساتھ ڈسکرمینیشن ہو رہا ہے ایک ایمپلائی کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے مجھے اپسنٹ کیا جا رہا ہے اس کی بات سون کے ہم وہاں پہ چلے گئے اوبیسلی ہم نے ان سے کہا کہ رجسٹر دکھائے اس بندے کے ساتھ آپ ڈسکرمینیشن کیوں کر رہے ہیں وہاں اس نے کیا کیا اس کو پتا تھا کہ میری گلتی ہے میں نے اس کا پریزنٹ لگایا ہے اس کا اپسنٹ لگایا ہے وہ اپنی گلتی چھپانے کے لیے وہاں سے اٹھ کے بھاگ گیا اور بھاگنے کے بعد وہ جی آر پی کے پاس گیا چلیے جی آر پی کے پاس وہ اپلیکیشن لے کے آیا اس اپلیکیشن پر ان کو کاروائی کرنی ہے انہوں نے کی ہم لوگ گئے ان کے پاس ہم لوگ نے کوپریٹ کیا وہاں پہلے پورا دن ہم کو بند کر کے رکھا ہم نے کہا چلو زمانت کرنی ہے زمانت بھی ہو گئی اس کے پاس لگا تار تین دنوں سے ہمیں کال کیے جا رہے ہیں آپ لوگ آؤ آنے کے بہنے پھر ہمیں پورا دن وہاں پہ روکتے ہیں ہماری ڈیو ٹی بھی سفر ہو رہی ہے ہمارا مطالفہ اتنا ہے یہاں ایک مسئلہ 17 جنوری 2000 جب اس کو ایک ہمارے لیٹن کمپنیٹ آتی ہے کسی ایمپولائی کی اور ہم اس لیٹر کو دیکھ کے ہم اس انچارج کے پاس جاتے ہیں جس کے خلاف کمپنیٹ آئی ہے اس انچارج نے اپنی گلتی چھپانے کے لیے ہم نے کیور ایک ڈیمانڈ کی ہے اس کو ایٹرینڈر میں شیڈ جو ایمپولائی کا وہ آپ ہمیں دکھا دیجئے جو اس نے میں آپ نے ایرا فیری کی ہے اس کو دکھا دیجئے ہم ٹریڈ یونین ہے ہم حق رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی غلط ہے تو ہم اس کو تیکھ لیں گے ہائی لیٹ کریں گے ہمارے پاس جو رائیٹرز ہیں سمیدان نے دیا ہے ان کو دیکھ کے ہوئے ہم اس کے پاس گئے اس نے اپنی گلتی چھپانے کے لیے وہاں سے پاک ادھر بس ٹینڈ بارہ ملا پر تیرہ لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر کیے گئے کمیونٹی واش رومز نہ کارا پڑے ہیں اس حوالے سے مقامی لوگوں نے ان واش رومز میں بنیادی سہولیات کی ادم دستیابی کی بھی شکایت کی ہے جبکہ مقامی دکانداروں کے مطابق یہ واش روم دو سال سے نامالوں وجوہات کی بنا پر بند پڑے ہوئے ہیں اور انہیں قابل استعمال بنا کر عوام کے لیے کھولنے میں کوئی بھی سرکاری آفیسر دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے چار سال پہلے جس وقت یہ یہاں آئے تو انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا کیونکہ میں یہاں شیرکشمی ٹراکونرس یونین کا جنرل منیجر ہوں تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بنائیے تو انہوں نے بنایا لیکن تب سے آج تک یہ مقرر ہے مطلب تالہ لگا ہوا ہے اور مطلب اس کو کھولا نہیں جا رہا ہے عجیب تھی بات ہے پتہ نہیں لگتا ہے اگر بنانا ہی نہیں تھا تو پھر نہیں بناتے آپ اگر بنائے تو اس کی دیکھ ریس کیلئے آپ کو انتظام کرنا چاہیے تو اس کا پانی کا بھی انتظام ہے ہر ایک چیز تک لیکن کوئی آدمی نہیں ہے یہاں اگر کوئی کسی آدمی کو مقرر بہت پرابلم ہو رہی ہے اکثر یہاں پہ پیسنجروں کو آنے جانے والوں کو سب سے زیادہ لوگوں کو پریشانی یہاں پہ ہوتی ہے کیونکہ اس ایریا میں کہیں پہ واش روم نہیں ہے جبکہ یہاں پہ واش روم بہت ضروری ہے یہاں دو تین جگہ سٹینڈ ہے سومو سٹینڈ ہے ٹاٹا سٹینڈ ہے تو یہاں ہونا چاہیے کم سے کم لوگوں کا زیادہ رش ہوتا ہے یہاں سے دو تین سٹینڈ ہے تو یہاں پہ بہت ضروری ہے لیکن یہاں پہ سرکار یہ منسپل کمیٹیز بارے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہے بنا ہوا ہے صرف کھولنے کی دیر ہے کب بنایا گئے کتنے سال ہو گئے تقریباً دو چار سال ہو گئے اس کو یہ لگاتار بند رہتا ہے کبھی ایک دو بار کھولا تھا لیکن پھر بھی بند ناظرین عبداللہ طلیل بانڈیپورا کا وہ علاقہ ہے جہاں پر لوگوں نے آج شکایت کی ہے یہاں تک کہ احتجاج بھی کیا ہے اور سرکار سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک سرکاری سکول ہے اور اس سکول کو سال دوہزار آٹھ میں برف گرنے کے نتیجے میں یہ بلڈنگ متاثر ہوئی نہ صرف اس کی چھت خراب ہوئی بلکہ بلڈنگ کو بھی تھوڑا سا نقصان پہنچا اور مقامی آبادی یہ کہتی ہے کہ اس سکول کو تب سے لے کر آج تک سرکار کی جانب سے ریپیئر نہیں کیا گیا تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول کی حالت کیسی ہے اور کس طرح اسے بنایا گیا ہے اور یہاں بچے کیسے پڑ رہے ہوں گے جہاں آج بھی برف نظر آ رہی ہے تو اس وجہ سے تلیل عبدالعہ کے مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے اور سرکار سے اپیل کی ہے کہ برائی مہربانی اس سکول کی حالت کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہاں جو زیر تعلیم بچے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ہم نے ایک بار پھر سکول کا مائنہ کیا جس کی حالت بہت اپتر ہو چکی ہے اس کا چھتہ بلکل ڈمیج ہوا ہے گلیشن میں دو آزار آٹھ سے بارہ ہم نے گزارش کی تھی گورنمنٹ سے سکول انتظامیہ سے سی او بانڈی پورا ڈی سی بانڈی پورا سے لیکن ابھی تک وہ کام جوکا تو ہے ہم ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بلکل پسمندہ علاقہ ہے یہاں کی آواز کوئی سنتا نہیں ہے یہاں کے لوگ ان کی پہنچ کہیں ہے نہیں یہ مجھے افسوس ہے کہ یہاں کے بی ڈی سی ڈی ڈی سی چیئرمن کون بھی ہے کیا ہے انہیں کیا کیا ہے ایک سکول کا وہ چھت بھی نہیں دے سکتے ہیں میں مطمئنہ گزارش کرتا ہوں ادھر زلہ پنش کی تحصیل منڈی کے علاقہ بیدار میں قائم نیو ٹائپ پرائمری ہیلس سنٹر میں ڈاکٹر و دیگر عملے کی قلت کو لے کر علاقے کے لوگ شدید مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں اس حوالے سے مقامی لوگوں نے سکت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اس سے قبل کئی بار مقامی لوگوں نے عملے کی قلت کو لے کر احتجاجی مظاہریں بھی کیے درنے بھی دیئے لیکن باوجود اس کے کہ مطلقہ محکمہ اس انتظامیہ گفلت شاری کا شکار ہے اور انہیں کہا کہ پرائمری ہیلس سنٹر بیدار میں ڈاکٹر و دیگر عملہ نہ ہونے کے سبب لوگوں کو منڈی یا پنشت جانا پڑتا ہے جس دوران قریب پانچ پنچائتوں کے قریب گربہ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے لیپٹیننٹ گورنر اور زلہ انتظامیہ پنشت سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مقامی لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے جلد جلد پرائمری ہیلس سنٹر بیدار میں ڈاکٹر اور دیگر عملہ کی اسامیوں کو پور کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کے مشکلات حل ہو سکیں لیو پی ایس سی بیدار کے اندر جو یہ امارت بنی ہوئی ہے جس کے اوپر لگ بگ کروڑوں کا خرچہ آیا ہوا ہے گریب لوگوں کی یہ مانگیں کہ یہاں پر جو ہے سٹاف کی جو قلت ہے اس کو فل پور جو ہے وہ یہاں پر جو ہے سٹاف کی قلت جو ہے یہاں پر اس سٹاف کو جو ہے تائنات کیا جائے یہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کی دیکھت ہے کیونکہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے بات جو ہے وہ شفا کھانا پر جس کو ہسپیٹل کہتے ہیں اس پر بروسہ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس شفا کھانا ہی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس نوٹا ہے پی اے سی ہے اس میں آج تک جو ہے ڈاکٹر کی آسامنی کھالی ہے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر جو عملے کی کمی ہے ڈاکٹر بھی نہیں ہے اور باقی عملہ بھی نہیں ہے لوگوں کو یہاں سے مجبور ہو کر پہنچ پہ جانا پڑتا ہے ہم انسان میں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر کی آسامنی کو پورا کیا ہے تو ناظرین ابھی تک کے خبرنامے میں بس اتنا ہی اپنے میز پان کو دیجئے آج شام چار بجے تک اجازت کیونکہ چار بجے سپیشل رپورٹ لے کر پھر سے حاضر قدمت ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے بار